محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکو رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 سونے محمد ورگاہ سونے محمد ورگاہ حسن جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں مل دی مثال کوئی نہیں جگتے بہارایاں رب دا حبیب آیاں دکھیاں بھی مارا لیو بن کے تبیب آیاں اے ڈیاں شانہ والا سونے اے ڈیاں شانہ والا او ناون لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں سونا نورانی مکھرا چان شرمام دا انگلی حالاوے چان ڈکرے ہو جام دا اے ڈیاں شانہ والا اے ڈیاں شانہ والا اے ڈیاں شانہ والا مل دی مثال کوئی نہیں اجرے بساون والا اے ڈیاں شانہ والا داہی حالی مادے باگ جگاون والا اپنوں مانا من والا اے ڈا دی دار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں مل دی مثال کوئی نہیں ماشاں الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذین استعفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ بَاخِئُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُ بِهَازَ الْحَدِيثِ عَصَفَاءُ ربا کیڑی ہنیری کھل گئیے ربا کیڑی ہنیری کھل گئیے تیرے نبی دی امت رول گئیے اللہ کیڑی ہنیری کھل گئیے تیری خلقت تینوں پل گئیے ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے خاص ہے استوباد انگند لا تعداد بحد و حساب درود و سلام دیاں بارشاہون امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے درود محبت نل پڑیا کرو زوق نل شوق نل پڑیا کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اکدس و اتحر و آلہ و بالا واسطے خاص ہے حضرات آقا علیہم السلام دا فرمان ہے فَلْيَزْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَثِيرًا میری امت دے لوگو حسیا کٹ کرو تے رویا زیادہ کرو کیوں کائنات دے اندر دنیا دے اندر توڑا رونا اللہ نو پسند آ جائے گا دنیا دے اتحر اکدہ ایک آنسو بہاؤگے اللہ ذو الجلال والاکرام کل قیامت والے دن توڑی اکدہ ایک آنسو سونے دے بھارنل تولنگے اگر تسی زیادہ ہسو گے روو گے نہیں کل قیامت والے دن توڑا رونا کسے کم نہیں آئے گا کل قیامت والے دن توڑی اکدے اندروں ایک آنسو نہیں بلکہ اکھ آنسو بہا بہا کے اکدہ جام خشک ہو جائے گا لیکن ایک ویانسو کسے کم آنا ایک ویانسو کسے کم نہیں آنا اللہ ذو الجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی میرے پیغمبر دن نو مکے دیا لوگا نو رب دی توحید سنان دے رب دی توحید دعواز کر دے رات نو اٹھ اٹھ کے اللہ ذو الجلال والاکرام دے سامنے التجامہ کر دے آنسو بہاں دے کس واس دے اپنی امت دی خاطر ہانو اپنے پیغمبر دے آنسو آن دی قدر نہیں کوئی قیمت نہیں اسی کوئی مل نہیں پایا ہاں اللہ ذو الجلال والاکرام دی ذات نے آسمان ناتے بیٹھ کر کے اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر دے آنسو آن دی قدر پائیے اللہ ذو الجلال والاکرام دی ذات پاک نے اپنے پیغمبر دا دینا نو جاگنا ویکھ کر کے اپنی تو ہیپ دا واز کر دیا ویکھ کر کے اپنے پیغمبر دا جاگنا ویکھ کر کے آسمان ناتے رب نو اللہ ذو الجلال والاکرام نو اپنے پیغمبر تے ترس آگے آئے اللہ فرمان دینے فالا اللہ کا باخی ان نفس کا اللہ آسارہم اللہ یؤمنو بہاز الحدیث آسارہم اللہ جلال والاکرام دی ذات پاک فرمان دینے اے میرے پیغمبر جی کتے اے نالو گاندے پچھے لگ کر کے اے توڑی گال نہیں مندے اوہ توڑا کلمہ نہیں پڑ دے اوہ توڑے اتے امان لے کے نہیں آمدے اوہ سونے آنکھ کی تینا پچھے لگ کے اپنی جان و روگ لگا کر کے نہ بیٹھ جائے ہو اوہ کائناتے اے لوگ کو میرے پیغمبر نے فرمایا اے میری امتیوں لوگوں میری اور تسان بھی مثالیں ج کر کے اے اوہ ایک آدمی اگدہ بڑا وڈا چیخان جلائے اوہ ایک آدمی اگدہ بھامبر جلائے اوہ دی امدر شاہ خانتے چھوٹے چھوٹے پرندے آ کر کے گر دینے اوہ ایک آدمی اوہ نانو پھڑ پڑ کے بار پیا کٹ دیں اوہ اوہ نانو بچامدہ اے اوہ نانو دی جان بچارے آئے اوہ کائناتے اے لوگ کو میری اور تسان دی میں سالوینج کر کے آؤں اوہ تسی جہنم دی اگدی طرف دوڑ دوڑ کے جارے اوہ جہنم دیاں لاتا تونو جلان واسطے تیار نے کائناتے اے لوگ کو میں تونو پھڑ پھڑ کے پچھے کر رہاں تسی میری اتے غالبہ ہی جارے ہو حضرات کنی فکر میرے پیغمبر نو اپنی امت دی اور دین میرے پیغمبر دا گزرے امت واسطے اور رات گزرے تے امت واسطے اور لیکن امت نے میرے پیغمبر دے اکویاں سو دی قدر نہیں جے پائی دوا کرو اللہ ذل جلال والاکرام مینوں اور تسانوں پیارے پیغمبر علیہم السلام دے آنسوں دی قدر پان دی مل پان دی توفیق اطاف فرمائے وما توفیق الا باللہ ماشاءاللہ اے سان حافظ محمد عثمان شاکر صاحب کیونکہ بڑے ہی پیارے انداز دے نال بڑی پیارے آواز دے نال تسانوں قرآن سنارے سان آقا علیہ السلام دا فرمان سنارے سان میں اپنے تمام علماء اکرام دی خدمت دے اندر کے دارش کرانگا کہ ٹائم دا خاص خیار رکھو کیونکہ جنہ ٹائم دیتا جائے اس تو وعد جڑا ٹائم ہی اگر سین لوانگے تے پھر کام جڑا ویو وگڑ جائے گا جنہ ٹائم دیتا جاوے بلکل ٹائم دی پبندی کتی جائے میں اہلا وسہلا مرحبہ کہنا اپنے تمام معزز مہمانانو جڑے دوستانے ایتا کھانا نہیں کھا دا او برائے مہربانی سامنے حویلی دے اندر جا کے کھانا کھا کے تے جلدی نال پندال دے اندر تشریف لیاو انشاءاللہ الرحمن قرآن دے گل دستے حضرت مولانا حافظ کاری عبدالحفیظ مظہر صاحب انشاءاللہ الرحمن کنویر ختم نبوت الحمدللہ موجود نے سٹیک دے ہوتے الحمدللہ جلوہ فروز نے ہونا تو پہلا میں پائنگ تو ست منٹ واسطے اسٹیک تے آنڈی دعوی دینا وہاں حافظ احسان الہی زہیر صاحب جرنل سیکٹری شمالی پنجاب اہل حدیث سٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان جناب حافظ احسان الہی زہیر صاحب تشریف لیاو دینے اور آپ نے خیال آدھا اظہار فرمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ کثیرا ہما قسم کی حمد و سنہ اللہ مالک العلام ذو جلال والاکرام کے لئے خاص ہے لا تعداد رضو سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرات آج کی عظیم الشان فقید المثال سالانہ سیرتِ تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں میں آپ کے سامنے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا صرف ایک پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس سیرت کے اہم پہلو کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات آپ قرآنِ مجید کے تیس پاروں کو کھول کے دیکھیں کہ مالکِ کائنات نے پورے قرآن میں اگر کسی کا نام لے کر اس کائنات میں قیامت تک کے آنے والوں لوگوں کے لیے کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے تو وہ دو شخصیات ہیں پہلی شخصیت جنابِ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی دوسری شخصیت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس سیرت کے پہلو کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ پہلو اس قدر اہم ہے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں اللہ نے قرآنِ مجید کے اندر والدین کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہا تم اپنے والدین کو افتق نہیں کہہ سکتے لیکن سیرت کا وہ اس قدر اہم پہلو ہے کہ اسی قرآن کے اندر جنابِ حضرتِ عبراہیم کی اسی شفت کا تذکرہ کرتے ہوئے مالکِ کائنات نے فرمایا اِزْقَالَ عِبْرَاهِيمُ لِعَبِيْهِ آزَرَا اَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِحَا اے باجی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ایک علاقہ چھوڑ کے اوروں کے در پہ جا رہے ہیں ایک علاقہ چھوڑ کے بتوں کو پوچھ رہے ہیں اِنِّي عَرَاقَا وَقَوْمُكَ فِي زَلَالِمْ مُبِينَ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی آپ بھی اور آپ کے ساتھ جتنے بھی بتوں کو پوجھنے والے ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہیں ایک طرف مالکِ کائنات نے کہا والدین کو افتق نہ کہو لیکن جا بات اللہ کی توحید کی آئی ابراہیم کہہ رہے ہیں ابباجی آپ بھی گمراہ ہیں راستے ہٹے ہوئے ہیں یہی سیرت کا اہم پہلو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جب آپ نے اللہ نے آپ کو ختمِ نبوت کے منصب پہ فائز کیا آپ نے عقیدہِ توحید کی دعوت دی سب سے پہلے جب آپ نے علل اعلان کوہِ صفحہ پہ کھڑے ہو کر اس توحید کا اعلان کیا آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یا یوہنناس قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو تملک العرب والعجم لوگو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اللہ عرب و عجم کی حکمرانی اور سلطنتیں عطا کرے گا جب آپ نے عقیدہِ توحید کا اعلان کیا پھر وہاں پہ ہی کھڑے آپ کے چچا نے کہا اے محمد ناؤزب اللہ اس انگلی کے ساتھ تو نے اشارہ اس آسمان کی طرف کیا ہے تیری یہ انگلی تباہ و برباد ہو جائے آپ کی یہ سیرت کا اس قدر اہم پہلو کہ آپ اسی توحید کی دعوت لے کر جب طائف کی وادی میں پہنچے آپ پر پتھر برسائے گئے آپ کو مارا گیا لہو لہان کیا گیا صحابی رسول کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے ان کے لئے بددعا کرے جبریل امین نے کہا اگر اللہ کے رسول آپ حکم کرے ان کو سب کو دو پہاڑوں کے اندر دے کر فرشتہ ان کو زلیل و رسوہ کر دے گا پیس کے رکھ دے گا جناب رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ایک ہی زبان سے جملہ نکلا اللہم مہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آپ اسی عقیدہِ توحید کو لے کر میدان میں نکلے آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق دی گئی اسی عقیدہِ توحید کی وجہ سے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں خنجر مالا گیا اسی عقیدہِ توحید کی وجہ سے آپ کے راستے میں خندر بچھائے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اسی عقیدہِ توحید کی وجہ سے آپ کے اوپر کورا پھینکا گیا اسی عقیدہِ توحید کی وجہ سے آپ کے نام کو الٹا لیا گیا آپ نے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر لیا لیکن اللہ کی توحید کیجئے اس کے اندر آپ نے اپنے الفاظ کو اپنی دعوت کو نرم نے کیا اسی عقیدہ توحید کے لیے جناب رسول اللہ اپنے صحابہ کو پوچھتے ہیں یارو یہاں پہ ایک روز شام کو یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا آج مجھے بچہ نظر نہیں آ رہا وہ بچہ کہاں پہ ہے صحابہ اکرام نے پتا کیا کہا اللہ کا نبی بیمار ہے گھر کے اندر بستر مرز پہ لیٹھا ہے آپ نے کہا اس کی آیادت کو چلتے ہیں آپ نے جا کے اس یہودی کے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا یہودی باہر آیا دیکھا پریشان ہوا کیا بات ہے آج مسلمانوں کا نبی میرے دروازے پہ کہا کہ تیرے بیٹے کا پتا کرنے آیا ہوں سنائے وہ بیمار ہے کہا جی آئیے آپ اندر چلے گے اس بچے کے سرہانے کی طرف بیٹھے آپ کی صیرت کا اہم پہلو عقیدہ توحید ہے جب دیکھا بچے کی حالت نازک ہے آپ نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ کے عقیدہ توحید کا اقرار کر دے اب بچہ ایک دفر ایک طرف رسول اللہ کو دیکھتا ہے تیرے اپنے باپ کو دیکھتا ہے اگر رسول اللہ کی نہ مانو یہ ناراض ہو جائیں گے اگر مان لی تو باپ ناراض ہوگا جب باپ نے دیکھا کہا بیٹے ابوالکاسم جو کہتے ہیں اس کو مان لے بیٹے نے اپنی زبان سے ادھر لا الہ الا اللہ پڑھا ادھر جان نکلی آپ کھڑے ہوئے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں کہا الحمدللہ اللہ فنکزہو من النار تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے آپ تو یہ عقیدہ توحید کفار کو بھی دیتے یہودیوں کے گھروں میں جا جا کر دیکھیں مارے کھا کے بھی آپ نے اس عقیدے کی دعوت دی ہے تکلیفات کو برداشت کرتے ہوئے بھی آپ نے اس عقیدے کی دعوت دی ہے آج ہم یہ دعوت کرتے ہیں ہم محبِ رسول ہیں آپ کی محبت کے لیے ہم ہر قسم کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتلائیے آج تک آپ نے کتنے غیر مسلموں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے آج تک آپ نے اپنے معاشرے میں بسنے والے مشرقوں کو کس قدر اللہ کی توحید کی طرف بھلایا ہے اگر بھلاتے ہیں دعوت دے رہے ہیں پھر آپ صیرت مصطفیٰ کے اس اہم پہلو پہ چل رہے ہیں اگر نہیں تو یاد رکھئے آپ نے صیرت کے اس اہم پہلو سے روگردانی کی ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا ہم نے رسول اللہ کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے آپ کی زندگی کا ایک اہم صیرت کا پہلو یہ ہے کہ آپ عقیدہِ توحید کے لیے برسلِ بازار پہلے دعوت میں محنت کرتے رہے آپ برسلِ ممبر و محراب بھی اس عقیدے کی دعوت دیتے رہے اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ سچے محبانِ رسول بن جائیں پھر اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت اور اس عظیم صیرت کے پہلو کو لے کر آپ بھی میدانِ عمل میں نکلے اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین الحمدللہ سیرتِ تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال کیتی گئی کانفرنس تُسا احباب دے سامنے ہے اور کانفرنس دی کامیابی الحمدللہ ہر لحاظ نال اللہ نے اپنا خاص انام فرمایا ہے کہ الحمدللہ ہر دور دے اندر کانفرنس دیو پر اگر ایسا کسے مذہبی سکالرنو دعویٰ دیتی ہے الحمدللہ تشریف لائے نے اور سیاسی طورتیں اور کسے بزرگنو بلایا ہے الحمدللہ اوہی تشریف لائے نے میں اپنے آنے والے تمام موزز مہمان مذہبی اور سیاسی جتنے بھی موززین الحمدللہ تشریف لائے نے میں سابنوں خصوصاً میرے موزز مہمان رانا محمد شوکت صاحب الحمدللہ مرکزی رہنماء نول الحمدللہ توڑیاں اکھاندے سامنے بیٹھے نے میں انہوں نے خدمت اندر گزارش کرانگا کہ اپنے الفاظنال لوگان دے سامنے چند منٹ گفتگو فرمان گے محترم جناب رانا محمد شوکت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل احترام علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھے میرے بزرگوں بھائیوں مہمانان اگرامی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں کاری صاحب کا اور آپ صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ ان حالات میں جن میں نہ موسی رسالت اور ختم نبوت پر کچھ کچھ ایسے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ان کا ایمان کس حد تک یہ قائم اور دائم ہے انشاءاللہ ختم نبوت پر ہم اپنی جان اپنا دل ہر چیز اس قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اسے عزیز ہمیں دنیا میں اس قائم نات میں کوئی چیز نہیں انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کو چک کرتے ہیں یہ ایک نہیں انشاءاللہ ہزاروں کروڑوں اس بات پر قربان ہونے کے لئے ہم ہر وقت تیار ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لہو کلم تیرے ہیں انشاءاللہ ناموس رسالت کے لئے کوئی بھی قادیانی ہو یا کوئی دوسرا آدمی ہو جو ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے اس کو فیس کریں گے اور یہ ہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے اور ہماری زندگی بھی اللہ کے فضل سے اسی پہ قائم دائم ہے ہم کسی کو بھی ہم اس کو انگلی اٹھانے والے کو انگلی کار دیں گے اس کے مطلق سوچنے والے کو اس کی سوچ ختم کار دیں گے ہمارا ایمان ہماری زندگیاں سب کچھ قربان ہیں ختم نبوبت پار میں صرف چھوٹا سا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے انشاءاللہ ہماری زندگی ہماری ہر چیز تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہے بہت بہت شکریہ میں علماء اکرام کا بھی انتہائی دلی طور پہ مشکور ممنون ہوں اور آپ صاحب کا بھی میں دلی طور پہ انتہائی مشکور ممنون ہوں اور ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدہ پہ سوچنے کی زندہ رہنے کی اور اس کو پہچان کرنے کی توفیق دے ہمارا ہر چیز نامو سے رسالت بے قربان ہے بہت بہت شکریہ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حتم نبوت حتم نبوت رانا شوق صحیح نبوت 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 غازی اسلام مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب شیر اعلی حدیث کاری محمد اسماعیل عطیق صاحب کاری محمد علیہ صاحب نعر تکبیر نعر نعر تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ علماء اہل حدیث مرکدی جمعیت اہل حدیث تیرا میر 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 نعر تکبیر میں اپنے آنے والے تمام معذر مہمان کو خوش حمدید کہنا اہلا سہلا مرحبا خوش حمدید بلا تخیر ہن تو آڈے سامنے تشریف لاندے میں آتا ہوں ایک بیان ماشاءاللہ مدہ رسالت محترم جناب کاری محمد امجا صاحب ہمارے وحاڑی سے آئے ہوئے مہمان کاری محمد امجا صاحب انشاءاللہ تشریف لاندے نے اور رسول پاک صلی اللہ دی شان اندر عظمت اندر انشاءاللہ تو آڈے سامنے نات پیش کر دینے کاری محمد امجا صاحب یہ اسیمبلوی دی سوڑی میر بنی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سونا سونے نو بنایا ہے سونے اتے سونے آمدار سونے چا مکایا ہے سونے اتے سونے آمدار سونے چا مکایا ہے جاگ بچے ایسا نہ خسنے نوے کھے آئے پھر کہہ دیو سبحان اللہ کل قیامت دن ہوئے گا نبی پاک اللہ صلاحاتہ و سلام تمام جہان نہ دے سردار اللہ پاک دے سامنے سجدے اندر گر جان گے اللہ پاک پچھن گے سونے آمدار سونے آمدار ساری دنیا پریشان قیامت دی پرشانی دور کر دے حسابوں کتاب شروع ہو جا اللہ پاک فرمان گے ٹھیک ہے حسابوں کتاب شروع ہو جائے گا آقا پھر دوبارہ سجدے دے اندر گر جانگے لوگ اللہ تعالیٰ پچھنگے سونے ہون کیوں سجدے اندر گر گیا جائے آقا کہنگے سون اللہ جی میری امت میری امت نو معاف کر دے اوہ ساڑھا نبی ساڑھی خاطر کل قیامت والے دن اللہ پاک دے سامنے دعاویں کرے اس نبی دی شان دا تذکرہ ہوئے تیری میری زبان تو سبحان اللہ ہی نہ نکلے تے گال انصاف دی نہیں ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع جاگ جانا چاہیدہ ذرا گچ کے کو سبحان اللہ ایسا نہ کوئی پھولنا دا چمن وے کھیا جی میں اب دلنا دا میں چان وے کھیا رشم ملائے ملو کو سونے دیا تلیا رشم ملائے ملو کو سونے دیا تلیا کرن مقابلانا پھولک لیا کرن مقابلانا پھولک لیا ایسا نہ کوئی ملائی تے مکان وے کھیا سبحان اللہ پھر کیا دیو سبحان اللہ میں چند ساتھی یہاں دی فرمیش ہوئی ہے وہ بھی ذرا پوری کر دیا تو مجمع جو ذرا کرنٹ لگ جانا چاہیدہ ہے بداری آ جانی چاہیدہ میں تو آڑے سامنے ذرا قرآن پڑھ رہے ہوا غور کرنا توجہ فرمانا قرآن میں پڑھاں گا سبحان اللہ دی آواز تو آڑے دل تو نکلنی چاہیدہ غور کرنا اللہ پاک دا میں قرآن پڑھاں گا وَمَا عَرُسَ اللَّاکَ اِلَّا رَحْمَتَ اللِّلَّ عَالَمِينَ حَدْرَاتْ مَنَنِ آیا تو آٹے جناب سینی اندر ٹھاڑ پڑھاں چاہیدہ اللہ پاک دا قرآن پڑھاں گا آخری جنے بمدے کھڑے نے او نا بھی ہاتھ چوک سبحان اللہ کینئے آوازرہ قرآن سننا وَمَا عَرُسَ اللَّاکَ اِلَّا رَحْمَتَ اللِّلَّ عَالَمِينَ آیا میرے بھائیو میں قربان جاوا نبی پاک دی شان تو قربان جاوا نبی پاک دے مقام تو قربان جاوا کیسا نبی ہے اللہ نے کیسا نبی عطا کیتا ہے جے دے بارے اللہ پاک دا قرآن دوسرا مقام پڑھاں گا فرمائے اللہ پاک دے مقام پڑھاں گا ایوہاں نبی این ارسلہ کا شاہدم مبشرم ونزیرہ وداعین الاللہ ہی بی ازنی خی واسی راجم منیر اللہ تو انہو سارے انہو مکہ مدینہ دکھائے خیر کہو آمین اللہ تو انہو سارے انہو مکہ مدینہ دکھائے تو اڑے سارے انہو ریکویسٹ میں اللہ پاک دے سامنے کرنا چاننا تو اڑے سارے انہو دعا میں اللہ پاک دے سامنے کرنا چاننا کننا الفاظانا الغور کرنا اکھیاں نالم ویکھاں ویکھاں مدینہ سرکاردہ اکھیاں نالم ویکھاں ویکھاں روزہ سرکاردہ اکھیاں نالم ویکھاں کعبہ پروردگاردہ ہر میلے رنداج تھے موسم بہاردہ اکھیاں نالم ویکھاں ویکھاں روزہ سرکاردہ ہر میلے رنداج تھے موسم بہاردہ اکھیاں نالم ویکھاں ویکھاں روزہ سرکاردہ ربا کرمن سورت دعاواں میں ویک دن یوتھے جاواں آوے میں نوم موت مدینے ربا خور میں کچھ ناچاواں ربا کرمن سورت دعاواں میں ویک دن یوتھے جاواں آوے میں نوم موت مدینے ربا خور میں کچھ ناچاواں دکھاں میچے ریندہ دل دکھاں میچے ریندہ دل اے ہوئی پکاردہ کی پکاردہ اکھیاں نالم ویکھاں ویکھاں روزہ سرکاردہ اکھیاں نالم ویکھاں کعبہ پروردگاردہ حضران جنہ میں اگلا جملہ پڑھوالا اس جملے دے ہمدر سو فیصد کرنٹے بڑا پیارا تھے محمد بڑا جملہ پہلے جملہ سنو پھر جملہ سنو کے سبحان لہ دی کوئی پہ جانی چاہی دیئے بڑا پیار محمد بڑا جملہ سوچھو فرمان دے جانا ذرا کاردہ ریسن ظلم ازالم سائن سدھی کک پل نہ ہٹے آ ساپتے ڈنگ بھی کھا دے لیکن ایک حرف نہ موہو کڑے آ کاردہ ریسن ظلم ازالم سائن سدھی کک پل نہ ہٹے آ ساپتے ڈنگ بھی کھا دے لیکن ایک حرف نہ موہو کڑے آ نال آکھ دے ستایا جے نال سنے دے ستایا جے موجہ پہ امار دا اکھیان نال میں ویکھا ویکھا روزہ سرکار دا اکھیان نال میں ویکھا کعبہ پروردی گار دا سلام علیکم جناب عبدالوحیق عبدالوحاب صدیقی صاحب انشاءاللہ شٹیکت مجود نے ان انشاءاللہ تو ہنو بدار کرن واسطے تشریف لیوندے نے جناب عبدالوحاب صدیقی صاحب ماشاءاللہ بدار ہوگئے ہیں ماشاءاللہ بڑے بدار ہوئے کھلے کھلے کروی ہے کھلے 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 جماعت نوجوان خطیب کاری محمد اسمائی لطیق صاحب نے چڑیاں لازیتیاں نے تو انہوں بڑا بیدار کیتا اللہ پاک نوجوان دی عمر و مزید برتفع موچی کا وہ آمین تُس ہی دیکھ رہے ہو بلکہ دیکھ چکے ہو کہ غازی اسلام شیر ربانی حضرت مولانا کاری محمد حنیف صاحب ربانی حفیدہ حلطان دو ماشاء اللہ تشریف فرمانے کاری صحفور رمان آسم صاحب اور مناظر اسلام حضرت مولانا کاری عبدالحق حقانی صاحب خطیب عظم ملتانو بھی جلوہ فروض نے دیکھ کریں تھوڑے داری دا ثبوت ہے کہ تُوہاں بڑا دیتا ہے ماشاء اللہ لیکن میں اچھا نہ کریں پھر نمیزر تازے ہو جاؤ سجد چوکے کہ وہ اللہ اکبر کاری صحفور مانتو عدی صاحب اور مرکزی جمعیت حدیث پاکستان دی نام ور شخصیت میری عمراد حضرت مولانا مفتی حافظ کفیات اللہ شاکر صاحب نو میں اپنی طرف ہوں بہت بڑی مبارک بات پیش کرنا ہے بہت بڑا استماع ہے آج بڑے بڑے جلسے ہو رہے نا سجد چوکے لیکن خشاہ زی کتے عوام کٹنا جا بھی لیکن کرو تیل تر نو تھانی مل رہی ماشاء اللہ گلہ علیو اہل علاقی علیو سارے مبارک بات اقدارو لاؤ چاند شار عظمت مصطفیٰ دے حوالے پیش کریں گا اسے بعد انشاءاللہ خطاب آدھا سلسلہ جاری روے گا آئے بہت حسین جہان اتے میرے آقا دیوانگو حسین کتے آئے بہت حسین جہان اتے میرے آقا دیوانگو حسین کتے کئی دل کش چہرے پادات گئے آقا دیوانگو آقا دیوانگو حسین کتے تے بہتے سچے جگتے یوں دیرے پر صادقی اور امین کتے تے بہت فرق قلیم حبیب چہافید کتے تور تیار شبرین کتے ایک قرآن سارے ملکے کب ہو گا سبان اللہ لاؤ جی کہا اللہ ہم بڑیاں ہوگی ہیں انہوں نے مینوں میں تو کہا اللہ کہہ لیا ہم دو جازتے ہوتے مربانی تو آری لاؤ جی عظیم خوش خبری جے تُسی زندگی پہ چیندہ لانے سننا ہونے آن جڑا میں کرنا کہا عرب سلیاری صاحب کاری حنیف عربانی صاحب دے خطاب تو پہلہ نوجوان خطیب میری جند جان میری یان میری شان میں نے کہا آج کی شام کاری اسماعیل تیغ صاحب دے نام انہوں نے دوبارہ پھر کینٹہ پورا تقریق کرنے کہو انشاءاللہ ہاں تو چوکے کہو انشاءاللہ یار نعرہ تکبیر کاری اسماعیل تیغ صاحب مفتی آفل کبیت اللہ شاکر صاحب کاری صاحب اللہ دوحیدی صاحب کاری صاحب ارمان آسم صاحب حنیف ربانی صاحب مرکزی جمعیت اعلی حدیث مرکزی جمعیت اعلی حدیث آہ ٹھیک کھانا کھاؤ تو آج ڈبل لگنے انشاءاللہ آلون میرے توجہ کرو ایک دو شیر کہا کے جہاں سامگا تاکہ وقت بڑا قیمتی ہے مکے گم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں مکے گم خدا دی قسمیں بڑا استمائے بڑا مجمع ماشاءاللہ مکے گم میں خوشیاں ہزارہ مل گئیاں گملی والا آیاتیں بہار مل گئیاں آؤ اج زکر حبیب کریئے اپنا پولندی تے نصیب کریئے جنتانو جامل لیے راما مل گئیاں گملی والا آیاتیں بہار مل گئیاں آقا دیا یاراندہ تو یار بن جاہ اور نامنگو سچا پیردار بن جاہ جنتانو حضور تو دعاوں مل گئیاں جنتانو حضور تو دعاوں مل گئیاں گملی والا آیاتیں بہار مل گئیاں مکے گم میں خوشیاں ہزارہ مل گئیاں گملی والا آیاتیں بہار مل گئیاں انتہائی توجہ تلزملا قدی یاد کرو گے دعا فرماشرہ پھر میں کیوں نہ کہا جاؤں آقا تے دورود تے سلام پڑیئے ہر بیلے ہر صبح و شام پڑیئے پڑے یاد دورود تے بھلا ہواں ٹل گئیاں آواز نہیں آئی انجھ گم کرو منو خوش کرو آسے نہ بولے آجے اوہ گلنہ والے دے رہا نہ لیو سیال کوڑ پر سرور سیگر اپنا مکام آتوں اوہ نہ لیو کملی والے دے اوپروانیوں دیوانیوں مستانیوں عبدالوحام صدیق کینوں خوش کر نواز تے نہ بولے آجے پر جنوں جنوں نبی دے نبی دے سے ہاں بانا پیارے ایک رہاں پھر دو میں ہاتھ چوکے کہے سبحان اللہ مکے گا میں خوشی یہاں ہزارہ مل گئیاں عملی والا آیاتیں باہرہ مل گئیاں یاد کر بھیلا اس یار گردہ گود سے صدیق دیتے مکھ سرکاردہ راجے کے دیدار لیو تھا وہاں مل گئیاں عملی والا آیاتیں باہرہ مل گئیاں مکے گا میں خوشی یہاں ہزارہ مل گئیاں عملی والا آیاتیں باہرہ مل گئیاں عملی والا آیاتیں باہرہ